اسلام علیکم خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے شو میں جس کا نام ہے ایکسپوز اور ہم آج جس کو اپنے سیٹ پہلا ہے وہ ایک کشمیر کی فیمیل جرنلسٹ ہے موڈل ہے اور ایک سوشل میڈیا انفلانسر ہے ملاتے ہیں آپ کو ارپانہ منیر سے اسلام علیکم ارپانہ کیسے ہیں آپ والیکم اسلام الحمدللہ بہت خوب پہلے تو ہم آپ کے شکر گزارہے ہیں کہ آپ یہاں پر ہمارے سیٹ پہ ہماری ریکویسٹ کے بعد آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس کے لئے تھانکیو سو مچ تھانکیو تھانکیو سو مچ تو ارپانہ پہلا سوال میرا آپ سے جو ہوگا وہ ہوگا کہ ارپانہ منیر کون ہے تو ارپانہ منیر کون ہے دیکھئے مجھے خود کو میں نورمالی بولوں گی کہ میں خود کو کچھ ورڈز میں ڈسکرائب نہیں کر سکتی میرے لئے ایک پوری بھوک اگر لکھی جائے گی تو وہ بھی کم ہے تو میں آپ کو شورٹ بتا دوں کہ میں بیسکلی ڈسٹک اپوارہ کے کرنا علاقے سے ہوں کرنا ایک ایسی جگہ ہے جو آج بھی ہمارے کہیں بیکورڈ سے مطلب ایریاز میں سے مانی جاتی ہے اور آج بھی وہاں پر ایسا سین ہے کہ ایٹھ نائنھ لڑکیوں کی جنہوں نے مطلب دیسنٹلی سکول پاس کیا ہوتا ہے ان کی شادی کرا دی جاتی ہے ایون لڑکیوں کو بولا جاتا ہے کہ بھرکے میں رہو یہ کرو وہ کرو تو اس پوری سوسائیٹی سے لڑکے ارپانہ آج اس موقام پہ پہنچی ہے اپنے دم پہ سب سے بڑا تھانکس ہوتا ہے وہ پیرنس کو ہوتا ہے پاپا نے ہیلپ کی بہت نانو نے اسپیشلی میرا کزن ایک ہے دیکھئے سب سے زیادہ اگر میں ہیلپ بولوں گی تو ایک بھائیہ نہیں کی ہے لیفو نام ہے میں اس کو لیفو بولتی ہوں ان کا نام نائم ہے نائم بیہا نے میری بڑی ہیلپ کی ہے چاہے مجھے شرین اگر میں سیٹل کروانے میں وہاں سے نکلوانے میں لڑکوں سے لڑنے میں کیونکہ ہمارے وہاں ایسا سین تھا کہ جب میں فیلڈ میں نکلتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ ایک عورت اتنے مردوں میں جا رہی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ عورت مردوں کے برابر چل رہی ہے وہ دیکھتے تھے کہ ایک عورت اتنے سارے مردوں میں کیوں جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے کس نے اس کو جانے دیا تو ایسا وہاں پر سین تھا تو وہاں سے نکل کے عرفانہ یہاں پر پہنچی اس کے بعد جرنلسٹ موڈل سوشل میڈیا انفلنسر تینوں چیزیں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت مطلب بڑڈنگ ہوں ابھی ٹرائے کر رہی ہوں آگے جانے کا تو جنللزم کی بات آئی ہے تو آپ نے اپنی جنللزم ڈگری کہاں سے کیے ڈگری نہیں کیا میں نے آپ ایسا دیکھیں اگر آپ نے میری پروفائل پڑھی ہوگی تو ہم ینگ فیمل جنللسٹ آف کشمیر میں ابھی ایٹین ہی ہوں میں نے اپنا ٹویلتھ کمپلیٹ کیا اس کے بعد میں نے ایڈمیشن لی بیجی ایم سی بیچلرز ان ماس کومنیکشن جو کہ نویڈا میں ہے تو میری سٹاڈیز وہاں سے چل رہی ہیں اور یہاں سے میں پریکٹیکلی سیکھ رہی ہوں آپ سٹاڈیز بھی کر رہے اور پریکٹیکلی آپ جنللزم کی فیلڈ میں تو ایک سوال ہے جنللزم کے ریلیٹڈ اور فیمیل جیسے کیا آپ نے ڈسکس کیا جو سٹرگلز ہوئی ہے تو آپ کو لگتا کہ کشمیر میں جنللزم فیمیل فیمیل جنللزم ہونا اس میں کچھ الگ سٹرگل ہے رادر دن مین جنللزم ہاں کس طریقے دیکھیں اب یہ کیا سین یہ کہ اگر آپ ایک جنللزم ہیں اور آپ کو اگر آپ کی کمپنی مطلب دیکھیں بتاتی ہے کہ بھائی جاؤ یہ آپ کو اسائنمنٹ ہے یہ کور کر کے آؤ تو اسائنمنٹ دیکھنے کہ کس طریقے سے کبھی ہمیں پہاڑی علاقہ میں آپ دیکھ سکتے جب یاسین ملک جی کا سین ہوا تھا تو وہاں پر کتنا پرابلم تھا تو وہاں پر بھی فیمیل جنللزم جو تھی وہ وہاں پر مطلب میل جنللزم کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی تھی اگر اپنے میں ٹیم کی بات کروں تو ماشاءاللہ میری ٹیم ایسی ہے کہ میں دریال کشمی نیوز کی ٹیم کی بات کر رہی ہوں جس میں ساجل یوسف شاہ انگیانا میر ہے تو وہ ایسی ہے کہ وہ مطلب پس پریورٹی مجھے دیتے ہیں مطلب ان کا کہنا ہے کہ نہیں عرفاند تم جاؤ تم کر کے آؤ تو ایک ہوتا ہے بھروسہ تو وہ اس چیز سے یہ لگتا ہے کہ ہاں لڑکیاں جو ہیں کہیں نہ کہیں اس کمپیر ٹو میلز ڈرتی بھی ہیں اور کشمیر میں اتنا سیف بھی نہیں ہوتا جنللزم کرنا بکرز لوگ دس انگلیاں اٹھائیں گے چلی آج کی تو ہم بات کریں گے ماشیل آس ٹیکنالوجی ہے سب کچھ ہے تو اس چکر میں شاید نا تھوڑا سمجھ آ رہا ہے کہ ہی آپ فیمیلز بھی آگے جا سکتی ہیں لیکن مئلز کو فرس پریورٹی دی جاتی ہے جنللزم جیسے کہ آپ نے ابھی بولا کہ وہ آپ کو فرس پریورٹی آپ کو دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ فیمیلز اس لئے آپ کو فرس پریورٹی ملتی ہے یا کوئی وہ ریزن ہے اس کی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں بولڈ ہوں اس لئے مجھے فرس پریورٹی ملتی ہے انہیں مجھ پہ بھروسہ ہے میں کام کر سکتی ہوں اور میں کام کرتی ہوں اس لئے فرس پریورٹی بھی جاتی ہے تو یہاں پر بات کرتے ہیں جنللزم کے ریلیٹیڈ پھر سے آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں کوئی بھی کیمرا لے کے مائک لے کے اٹھ کے جنللزم بنتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ سوشل میڈیا جنللزم بنتا ہے جن کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے وہ اٹھ کے جنللزم کرتا ہے جنللزم کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے کشمیر دیکھیں انجسٹس تو نہیں ہو رہا ہے میں اگر باہر کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یا ٹی وی چینل کی بات کروں گی تو دیکھیں کیا کہا جاتا ہوں گوڈی میڈیا کہا جاتا ہے کشمیر میں ایک سین ہے کہ ہم کشمیری جنللزم چاہے جو ہے جیسے ہم بھائی سٹریٹ فوروڈ بات کریں گے جو چور ہے اس کو چور کہیں گے جو ڈاکو ہے اس کو ڈاکو کہیں گے جو کچھ مائک لے کے روڈ پہ آ جاتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں بھی یہی کہوں گے کہ ایسا نہ کریں کیونکہ جنللزم آپ نے کہا کہ فورتھ پیلور آف ڈیماؤکریسی ہے تو کہیں نا کہیں جنللزم بہت زیادہ سٹرونگ ہے میں اس پہ کوئی کممنٹ نہیں دوں گی کیوں وہ لوگ آ جاتے ہیں کہ اپنا اپنا شوق ہوتا ہے ہاں میں یہی کہوں گی پہلے پڑیے اس کے بعد آپ اسی فیلڈ میں جائیے اس پہ زیادہ کممنٹوں نہیں دوں گی بس اتنا ہی کہوں گی کہ میں بھی غلط ہو رہا ہے کیونکہ کہیں نا کہیں ہم پہ یا باقی سوسائیٹی پہ اثر ہو رہا ہے ریچنٹ ہی ہم نے کیسز دیکھے ہیں بہت سارے اگر آپ نے دیکھے ہوں گے جس میں جنللزم جو ہے وہ چینل کے نام پہ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں لوگوں سے پھر لوگوں کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے تو یہ مائک لے کے روڈ پہ آنا اس کو جنللزم میں نہیں کہوں گی جنللزم وہ ہے جو آپ صحیح میں کچھ کر رہے ہو اور آپ نے کچھ کیا اور آپ کچھ کر رہے ہو ہماری کشمیریوں کے لئے بہت اچھی بات بولی یہاں پر بات کرتے ہیں آپ کے یہاں پر دوسرے پروپیشن کی جو موڈلنگ ہے تو ایک سوال ہے موڈلنگ کے ریلیٹیڈ کہ موڈلنگ میں جانے کے لئے کیا صرف ایک خوبصورا چہرہ ہونا چاہیے یا کچھ special skills یا کوئی بھی basic skill جو ہوتا ہے یا بس ایک انسان کے پاس اگر خوبصورا چہرہ ہے اگر خوبصورت ہے تو وہ موڈل اچھا چھو میرے پاس خوبصورت چہرہ ہے یہ دیکھیں جی جو concept خوبصورت چہرہ ہونا سے یہ ساؤتھ افریقہ کے لوگ بھی موڈلنگ کرتے ہیں میں نے white اور black نہیں بولا میں نے خوبصورت چہرہ ساؤتھ افریقہ کے لوگ بھی موڈلنگ کرتے ہیں اس کے بعد موٹے لوگ بھی موڈلنگ کرتے ہیں پتلے لوگ بھی کرتے ہیں ہر ایک body shape جو موڈلنگ ہے وہ ججتی ہے آپ کے پاس کیمرہ کو face کرنے کا دم ہونا چاہیے تو آپ بول رہے کہ موڈلنگ کے لیے کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جیسے ہے ویسے آپ اٹھ کے موڈل بن سکتے ہیں نہیں 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 ایسا کچھ نہیں اٹھ کے موڈل نہیں بن سکتے آپ نے بولا کی کیمرہ کے سامنے دیکھیں میں بولا کیمرہ کے سامنے آنے کے لیے گرٹس ہونے چاہیے اور دم ہونے چاہیے اور یہ ہر ایک میں نہیں ہوتے ہیں میں جنرلیسٹ ہوں میں بتا سکتی ہوں مگر ہر کو ہی نہیں ہوتا تو سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے کہ سکلز جو میٹر کرتی ہیں کہ بھائی آپ کس طریقے سے لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہو آپ کس طریقے سے اپنا سوشل میڈیا چلا رہے ہو آپ کو کس طریقے سے لوگ دیکھ رہے ہیں جب آپ اس چیز پہ تھوڑا سا کابو کر لیں گے اور آپ خود کو جیسے یہ میرا کیمرہ ہے اور میں کیمرے کے رف دیکھ رہے ہوں اور مجھے بتایا جا رہا ہے میرے ڈیریکٹر مجھے بول رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کو اس طرف دیکھنا ہے تو میں اس طرف دیکھ رہی ہوں تو وہ انڈرسٹیننگ اور وہ سکلز ہونی ضروری ہے تب جا کے آپ اچھی موڈل بن سکتے ہیں تو یہاں پر آگے چلتے ہیں تیسرے پروپیشن کی آپ سوشل میڈیا انفلنسر ہے آپ کا سوشل میڈیا پر بہت اچھی فالائنگ ہے آپ کی لوگ آپ کو جانتے ہیں وہاں پر لوگ آپ کا کنٹنٹ دیکھتے ہیں آپ مجھے بتائیے آپ کو کہیں گے ہی لگتا ہے کہ از ایمیل سوشل میڈیا انفلنسر کہ آپ کے کنٹنٹ کو زیادہ سراحہ جاتا ہے اس کمپیرڈ ٹو میل سوشل میڈیا انفلنسر تو آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے زیادی ہوتی ہے نی نی ایسا کچھ نہیں دیکھئے ایس پر آپ نے بولا کنٹنٹ کے حساب سے آپ کو دیکھا جائے گا آپ ایک نارمل فوٹو اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ دیکھو کہ پہلے آپ کے ایکاونڈ کی ریش کتنی ہے کیونکہ ہمارے جو میل انفلنسرز ہیں بڑے بڑے ہیں ایمینار ہے بندوک ہے فہیم ہے ماشاءاللہ اور بہت سارے اچھے کھا سا لائک ساتے ان کو اچھے کھا سی بھی بساتے میرے سے تو زیادہ اچھے آتے ہیں ان کو تو ایسا کچھ نہیں ہے ہاں لڑکیوں کو زیادہ ٹرول کیا جاتا ہے ایسا کیا مجھے نہیں پتا سوسائیٹی آپ کو ٹرول ملتا ہے نہیں مجھے ہے مجھے بہت ٹرول کیا گیا کیوں دیکھیں ایڈونٹ نو اب دیکھیں فیس بک پہ کچھ وہ مولوی کے کچھ بیان چلتے ہیں تو اس پہ میری ویڈیوز لگا کے مجھے ٹرول کیا جاتا ہے اگر آپ پبلک میں چل رہے ہو پبلک میں ویڈیوز بنا رہے ہو تو اس پہ نہیں ہے لیکن maximum جو ٹارگیٹ ہے وہ لڑکیاں ہوتے ہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کرٹیسیزم ایمپورٹن ہے ایک سوشل میڈیا انفلنسر کے لیے ایمپورٹن ہے یا نہیں ہے ایمپورٹن ہے کیسے آپ کو نہیں لگتا ہے کرٹیسیم ایک رول پلے کرتا ہے ایک گروم ہونے کے لیے انسان کے لیے فر ایکزامپل جب تک مجھے کوئی نہیں بتائے گا کہ میں یہ چیز گلت کر رہا ہوں یہ چیز صحیح کر رہا ہوں تب تک می بھی شاید مجھے وہ نہ دکھے جب تک میں آئینے میں نہیں دیکھتا ہوں خود کو تب تک مجھے نہیں پتا چلتی ہے میری داڑی پہ کیا لگا میری چہرے پہ کیا لگا اگر آپ کوئی چیز اچھے سے نہیں کر پا رہے آپ کو کوئی سکھا رہا ہے آن لائن ٹھیک ہے آپ کو کوئی بتا رہا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے ایسا دیکھیں پہلی بات تو جتنے بھی سکسوسفل انفلنسرز ہیں اونے تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ کوئی انہیں کیا بول رہا ہے کوئی کیا نہیں بول رہا ہے وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ بہت اچھا کر رہے ہیں لہا تو سب کی تعریف کروں گی کہ سب بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی بتاتا ہے آپ کو کہ ہاں بھائی ایسے کرو اور ایسے کرو وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کچھ پتائی نہیں ہوتا کیونکہ میرے کمنٹس آپ دیکھیں گے کبھی کبھی تو اگر کپڑے پہنے پہلی بات تو مجھے کمنٹس میں صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ آئیوں مسلم آئیوں مسلم ارے اب میں کیا سوشل میڈیا پہ آکے کلمہ پڑھوں پھر میں وہ یہ وہ کروں پھر آپ کو وشواس ہوگا کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں آپ کو ان چیزوں سے فرق پڑتی ہے دیکھیں مجھے بلکل بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگر آپ ہی چھوٹی چیزوں کو فرق پڑنے لگیں گے تو مجھے نہیں لگتا آپ آگے بڑھ پائیں گے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں جو ہرن کی جو سپید ہوتی ہے وہ شیر سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہرن ماری جاتی ہے پتہ کیوں کیونکہ جب ہرن بھاگتی ہے شیر اس کے پیچھے بھاگتا ہے اب ہرن کو فاکس کرنا چاہیے کہ وہ آگے بھاگتی جائے مگر وہ بار بار موڑ کے پیچھے دیکھتی ہے کہ شیر کہاں پہ پہ پہنچا اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ دیرے ہوتی جاتی ہے جس کی وجہ سے شیر جو ہے اسے جھپڑ لیتا ہے تو ایسی لائف ہم سوشل میڈیا انفلنسرز کی ہے تو آپ کے کہنے کے حساب سے سوشل میڈیا انفلنسر ہرن ہے ہم لوگ ہرن ہے اور شیر کون ہے آپ یہاں پہ شیر ہے یہ سارے لوگ جو ہمیں کرتیز کرتے ہیں جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمانوں کے نام پہ کلنک ہیں یہ یہ ہے یہ وہ ہے یہ کشمیری قوم پہ ایسے ہیں بھائی میں آپ کو بس اتنا ہی بولوں گے آپ لوگ اپنا کام کرو ہم لوگ کو اپنا کام کرنے دو ہم لوگ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ہم آپ لوگ اسے ایکسپلینیشن نہیں مانگیں گے آپ مجھے بتائیے آپ کو اپنے appearance جو آپ کا get up ہوتا ہے اس پہ خالی آپ کو hate comment ملتے ہیں باقی آپ کے content کے related آپ کو کوئی کچھ نہیں بولتا ہے it's just like کہ آپ کیسے dress up کرتے ہیں خالی اس basis پہ آپ کو hate comment ملتا ہے ہاں کبھی کبھی content تو میرا maximum میں instagram پہ lipsing کرتی ہوں اور کیا کروں گی lipsing 30 40 50 60 age کی لوگ ہوتے ہیں جو آ کے وہاں پر تھوڑا سا comment تھوڑی سی knowledge دیتے ہیں تو اس knowledge کو دماغ میں رکھتے ہیں لیکن ہم اس پہ کام نہیں کرتے ہیں بکی ہمیں پتہ ہیں ہم کیا ہیں بھائی ہم آپ کو certificate دیتا ہے کیوں فرنگ ہم کیا نہیں ہم اپنی جگہ پہ پرفیکٹ ہے آپ لوگ اپنا کام کرو اگر آپ لوگ کو اتنی دککت ہے انسٹا گرام یا سوشل میڈیا سے تو آپ چلا ہو ہمیں کام کرو بلوک کر دو یا ہمیں بلوک کر دو یا خود ہمیں سوشل میڈیا ایکاونٹ نہ رکھو آپ نہیں لگتا جیسے آپ کا ایک رائٹ ہے کچھ بھی پوسٹ کر سوشل میڈیا اسی طرح جو ویور ہے جو آپ کو فالو کرتا اس کا بھی ایک رائٹ ہے آپ کو بولنے کے لئے کہ whether he or she is liking your content or not تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا بھی رائٹ ہے بولو میں نے بولا بولو میں تو کبھی کسی کو پرسنل یہ میسیج کر نہیں بولا کہ بھائی تم میرے پوٹو پر یہ کمنٹ لکھو گے تو میں تم پر یہ کر لوں گ بولو تو آپ کوئی پروblem نہیں بولو کوئی بات نہیں جی تنا بولو گے میں خوش رہوں گے ارے میں تو بولو بس میری بات ہو نی چاہیے اچھی بری اس چیزے فرق نہیں پڑتا کوئی اپنا ٹائم بیسٹ کر کے میری بات کرے گا تو آپ کے لئے نیگیٹیو پولیسٹی مہینہ نہیں رکھ دیکھ آپ کو بٹا دوں میں اپنی بات کروں گی پرسنلی میرے ہنڈرڈ میں سا ٹوئنٹی پرسنٹ لوگ نیگیٹیو ہیں اور ایٹی پرسنٹ لوگ جو وہ پوزیٹیو ہیں آپ میرے سوشل میڈیا پر جائیں گی لوگ میرے بولوں گی کہ اگر میری جرنلیزم کی بات کریں تو کشمیری قوم مجھ بہت سپورٹ کرتی ہے کیوں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ عرفانہ حق میں بات کرتی ہے وہ پیسے پر بکے گی نہیں باقی جرنلیسٹ کی طرح وہ کبھی یہ نہیں بولے کہ نی ہاں باقی بی جی سہی ہے نسی سہی ہے پی ڈی پی سہی ہے میں پولٹکس دیکھتی ہوں تو میں کسی کو بڑا چڑھا کے نہیں بولوں گی جرنلیزم کے حساب سے میرے یہ اپنی عوام چوہا یہ بڑا پسند کرتی لیکن انفلونسر کے حساب چھوٹے 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 سوشل میڈیا چلانا سیکھ رہے ہیں اور ان کو میں کافی پیاری لگتی ہوں پتہ نہیں کیوں مطلب میری میرے بڈی سٹرکچر سے میرے فیس میرے میرے ہیئر کٹ سے چھوٹے چھوٹے بچے 18 19 20 years یا بڑے بھی ہوں گے مطلب میرے لئے لڑتے رہتے تو مجھے 30 30 plus کے بندے وہ آپ کو لائک نہیں کرتے بکوز there could be possible reasons کی age gap یا وہ آپ آپ مطلب میرے اپیرین سے اکسیپ نہیں کر بکوز کلچر بیریر سے کلچر کشمیر کا ابھی تک اکسیپٹنس آپ کو لگتا کہ اس میں کہیں نہیں نہیں دیکھئے اب میں آپ کو کسین بتا دیو میرے ساتھ ہوا ایک بندہ 35 38 year کا میں نام نہیں لوں گی تو وہ میرے کو میری پوسٹ پر کمنٹ کر رہے کہ تم کوم پر بھار ہو یہ ہو وہ ہو تم کوم کو خراب کر شام کو اسی کا مجھے میسج آتا ہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بہت پیارے بہت سویٹ ہے آپ کی طرح سب کو ہو چاہیے میں بولوں گی بھائی کیا پروف کیا کرنا چاہتے مطلب تم public کے سامنے کو چھوار ہو اور پرسنلی کو چھوار ہو تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو ہیٹ کمنٹ کرتے اس میں میجوریٹی تھرکی انسان یہ بتانا چاہتے آپ پوائنٹ آگے چلتے آپ مجھے ایک بات بتائیے کنٹ یا ویوز دو میں ساپ کیا چھوز کریں کنٹ کنٹ اچھا ہونا چاہیے ویلیوبل ہونا چاہیے بھائی لوگوں کو پسند کے لئے میٹر نہیں کرتے اگر آپ دو میں سے ایک ہی چھوز کرنا باقی دوسرے کو دائیں گے بھائی اس کے لئے ہمیں مہنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس کنٹ پہ مہنت کرو کنٹ اچھا ہوگا سب لوگ آپ پسند کریں گے ایک سوال ہے آپ کو لوگ کیوں فالو کرے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ کسی کو بتا رہے ہو کہ ارفانہ منیر ہے سوشل میڈیا انفلنس ہے آپ مجھے فالو کرو فر انسٹنس لگس ہے تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ مجھے فالو کرو کیا ملے گا آپ کو فالو کرو میں پوچھوں گا اگر مجھے جنرللزم دیکھنا ہوگا میں ٹی وی دیکھوں گا میں نیوز پیپر پڑھوں گا اگر مجھے موڈللنگ دیکھنے ہوگی تو میں کوئی موڈل پیج سبسکرائب کروں گا تو what is in your profile جس کی آپ پوچھ پوچھ کرنے چاہیے inspiration کس طرح کی inspiration میں ہر چیز میں inspiration دیتی ہوں بھائی موڈللنگ میں بھی دیتی ہوں ریلز میں بھی دیتی ہوں بھائی ڈی ہوں اپنے youth کے لئے میں دو خود کو inspiration دیکھتی ہوں کیونکہ لڑکیوں کو بہت پرابلمز یہاں کی نہیں بات کروں گے پہاڑی علاقوں کی چلیے سیٹی میں ماشاءاللہ آپ رہ رہے ہیں اچھے طریقے سے لیکن پہاڑی علاقوں میں کافی انکو بھوکیا جاتا اور میں اپنے کرنا کی فلو کرو لائک کرو شیئر کرو میں بھی آپ لوگ اچھے content دوں گی آپ لوگ بھی مجھے دیکھو تو آپ کو پسند آؤں گی بس یہ inspiration مانو مجھے تو آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ کے لئے reels بنانا important ہے یا journalism important ہے اگر دو میں سا ایک چوز کرنا جار تو تو اگر آپ reels بناتے mostly آپ کا lip سنگ ہوتا ہے اس پہ اگر اگر آپ کچھ بول نہ ہو یہ چیز کرو اس سے آپ کو پروبلم نہ ہو لیکن صرف میڈ انفلنسر کے لئے جو بن چاہتے میں بس اتنا ہی بولوں گی کیا اتنا بڑا مشکل کام ہی نہیں فون کو رکھو ایسے اگر تم لوگ کو فل ویڈیو شوٹ کرنا ہے تو پکڑا دو کسی دوست کو فون رکھو ایسے اور کرو ویڈیو شوٹ اگر خود سے بنانا ہے تو دباؤ یہاں پہ تو کرو لپس سنگ اور ہو جائے گا اتنے بڑا مسئلہ ہے انہی سوشل ڈالو تو آپ کو reach میلے آپ لگتا ہے کہ دن میں لڑکی ڈالے گی اس کی ڈال ہوگی ہاں کیوں نہیں ایسے لڑکی لڑکوں کی بات کر رہے ہوگی کیوں نہیں کیونکہ یہ ایک سٹیگما ہے لڑکیوں کو زیادہ reach ملتا ہے کسی نے کہا آپ کو بہت سوشل میڈیا انفلنسر گئے درہ ان کو یہاں سامنے لگی میں ان کو بولوں گے کہ میرے لائکس دیکھو اپنے لائکس دیکھو کیا یہ جو ایک 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 فرینڈ ہے وہ سوشل میڈیا پر کنٹنٹ پرموٹ کرتا ہے بہت اس کا کنٹنٹ جو ہوتا سوشل ایشویز پر ایک اگر آپ کی ریل ہے وہ ایک لپ سنگ پہ ہے تو آپ کے حساب سے کنٹنٹ کس کا سٹرونگ ہے لیکن ان کے views کبھی 500 سے اوپر جاتا نہیں ہے ہر ایک الگوردم فالو کرتا انسٹرگرام کا انسٹرگرام کوئی بیان نہیں ہے وہ پروپرلی ان کو HD ویڈیوز میں ڈالتا لوگوں کو انٹرس نہیں لگتا ہے جس ٹائپ کا آپ کنٹنٹ بناتے ہو وہ زیادہ چلتا ہے اگر کوئی میسیج ڈیلیور کرنا چاہتا ہے کوئی سوشل یشو ڈسکس کرنا چاہتا ہے اس برقس اگر آپ کنٹنٹ یا کسی سوشل میڈیا انفلنسر کا جو ہوتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ بہت کم ایسے انفلنسر جو خود کی آواز میں بات کرتے یا جو آگے لے جاتے حالانکہ آپ جنرل لسٹ خود کی آواز میں بات کرتے بٹ میں ریلز کی بات کر رہا ہوں جو جاتے ہے لگتا کہ آپ چیز چاہیے ہم ان کو پروائیڈ کر رہے جو ہم دینا چاہتے وہ آپ ایک جگہ سے نالیج دی دوسرے جگہ سے لیپ سنگ کر رہے لیکن لوگ پھر لیپ سنگ کو پسند کرتے مگر اس میں ہے کچھ اس لئے لوگ پسند کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے اس میں صرف خوبصورتی اس لئے لوگ پسند کرتے کس میں جو لپ سنگ ہوتی یا اس میں ٹرانزیشن ہوتے اس لئے لوگ پسند کرتے ہاں we can say that آپ کو لگتا ہے کہ ریال کنٹنٹ کی ویلو کم ہوگی ہے میں پہلے آپ کو بولا کہ ریال کنٹنٹ میری لئے زیادہ میٹر کرتا ہوں میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں ہاں میں بھی سوشل میڈیا وہ کنٹینیو کیا پھر نہیں کیوں کیونکہ اس کے بعد مجھے منی نہیں کیا اس چیز پہ مل اچھی نہیں ماشاءاللہ آپ اچھی ہو یا ساؤنڈ کرے اچھی نہیں کرے بات still آپ کی آواز لوگ سنیں گے کیونکہ لوگ آپ کو مانتے ہیں سوشل میڈیا پہ فیمیل پوک زیادہ تو آپ لڑکیو کے ریلیٹڈ کوئی کنٹین دے سوشل میسیج جسے ہمارے ڈاوری ہے یہاں پر تکیر لیٹ میریج ہے یا باقی چیز ہے ڈرگ ایڈکشن ہے ان چیزوں پہ آپ نہیں لگتا کہ زیادہ لوگوں کو انفلنس کریں گے اسے ہاں بات تو صحیح میں نے سوچا نہیں سکریپ بنانے میں آپ دو گھنٹے تو لگی جاتے ہیں ہم لوگ خود ہی سکریپ بناتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں کون پولیٹیشن اسی ہم پوچھیں گے تو مجھے کافی زیادہ ٹائم چلا جاتا ہے رات کے بچ جاتے دس دج بجے سونا سب آٹ کے آٹ بچے آفیس جان میرا جان میرا یہ سین ہے اس لئے میں اپنے آواز میں زیادہ کنٹینٹ بناتی ٹھیک ایک بات یہاں پر اٹھی ہے اگر میں آپ سے پوچھ ہوں کہ سوشل میڈیا آپ کے لئے کتنا امپورٹن ہے میں جان لیزم کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف میڈیا کی سوشل میڈیا پروفائل آپ کو جس چیز سے پہچان ملیا آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے تو مجھے سوشل میڈیا سے پہچان ملی ہے اس لئے میری لئے تو اوپر سے یہاں پہ اکیلی رہتی ہوں سب گھر پہ تو کون ہوگا میرا میں اور میرا سوشل میڈیا دو ایک کمرے میں بند ایک کنٹرورسیز پسند نہیں بھائی کیوں آپ کو دے سین کے مجھے ہسی آتی ہے اپنے کشمیر انفلنسرز پہ کبھی کبھی تم لوگ فیم کے لئے خود لڑتے اور کل تک سیم 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 بھائی کیوں کیوں کرنے یہ سب اپنے دم پہ کرو نا یہاں دوسرے دیتا ہے اپنے دم پہ نام کماؤ اپنے دم پہ آگے بڑھو اور اپنے دم پہ فیم لو اکی تین کیوں تو ایک آخری سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سوال نہیں ایک ریکویسٹ ہے آپ جانتے ہیں آپ کی بات مانیں گے لوگ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مادم سے میں لوگوں تک کوئی میسیج پہنچ رہا ہوں جو آپ کو لگتا ہے اگر کشمیر کی بات کرتے پر کہ ڈراغ ایڈکشن اتنی بڑھ رہا ہے یا باقی سوشل ایشیوز جو ہیں اگر آپ کو میسیج دینی ہوگی یا جنرل آڈینس کو تو وہ کیا میسیج ہو بات کے لئے میری جو میسیج ہے وہ یہ ہی رہے گی آگے بڑھو جو میں نے ہرن اور شیر والی کہانی سنائی اس پر فوکس کرو اور آگے بڑھو پیچھے مڑھ کے مات دیکھو کیونکہ پیچھے کچھ نہیں رکھا اور جو بھائی مات کرو کیا فائدہ تو میں تو کوئی پرابلم ہونے والی نہیں تمہارے ماں باپ کی بارے میں تو سوچو جن لوگوں نے تمہیں پال پوسٹ کے اتنا بڑھا کیا کیوں کیا پھر ان کو یہ سب دیکھنا پڑے گا دیکھو ڈرکس جیسی لانت اگر تم اگنور کروگے تو تم لائف میں بہت سکسیسول رہوگی ریلز بناو سوشل میڈیا یوز کرو سپورٹ میں جاؤ سٹڈیز کرو انجینئر بنو دیش کو سمحال کچھ ایسا کرو لیکن ڈرکس میں مات جاؤ کیونکہ یہ بہت گندی چیز ہے لیکن آپ پیچھے سے پورا خاندان پریشان ہے اور کہاں تک آپ کو جانا ہے اس پہ فوکس کرو تاکہ آپ ایک دن خود کو پروف کر سکو کہ ہاں میں ہوں اور جب شیشے میں آپ دیکھو نا خود کو تو آپ بولو کہ یہ آئے یہ ہی تو چاہیے تھا بہت خوب بروانہ آپ یہاں پر ہمارے شو پہ اپنا قیمتی وقت نکالا آپ نے ہمارے لئے اور یہ میسیج آپ لوگ تک پہنچ آئے اگلے ہفتے اگلے اپیسوڈ کے ساتھ